قلوعِ صبحِ عبد کی یہ شام زامن ہے اور ملے گی خولدی یقیناً کلام زامن ہے اور ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والو تم اپنی سوچو ہمارا امام زامن ہے ہمیں نجات کے چکر میں ڈالنے والو جنابِ غزر فنمیدی کروالی اسلام تم اپنی سوچو ہمارا امام زامن ہے امام حسین پاک سرکار آپ تمام مومینین کو سلامت رکھیں تم اپنی سوچو ہمارا امام زامن ہے بس ماحول بن گئے اب میں مضمون شروع کر رہا ہوں اور مرسل کو ممبر دے رہا ہوں نالینڈ کب ہے یہ تو قلیدِ نجات ماشاءاللہ پڑھنے والا ذاکر ہوتا ہے میں ویسے بھی تعلیم ہوں آپ سب کا نوکر ہوں آپ سے دعا لینے کی نیت پر کھڑا ہوں پڑھنے والے کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں اس کا ٹوٹل سرمایہ لفظ ہی ہوتے ہیں اس میں دینے لفظ ہوتے ہیں آپ لفظ کی قدر کریں مین چیز لفظ ہوتی ہے آگے سے رہیں ہوتی ہیں لباس ہوتی ہے چاہے کوئی سور کا پہنالے کوئی خطابت کا پہنالے بازائل ہو جائے مصائب ہو جائے مین چیز جس پر فوقت ہوتا ہے پڑھنے والے کا وہ لفظ ہوتا ہے آپ لفظوں کا بدن کیجئے گا نالین کب ہے یہ تو قلیدِ نجات ماشاءاللہ دربار سجا ہوا تھا والی خورا سان دربار سجا ہوا تھا سانسوں کے حکمران دربار سجا ہوا تھا تسکین کے باعث دربار سجا ہوا تھا مولا رضا شہن سابات سان مولا کی نوکر غلام چاہنے والے صحابی شریعہ مومن موالی پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سوالی آگیا مانگنے والا آگیا سوالی آگیا اس نے ہاتھ بان کے کہا یا ابن رضو اللہ کئی دنوں سے بھوکھ ہوں کچھ کھانے کو چاہیے ماشاءاللہ میں باہر وزو کھلوتا ہوں قبر کی رات تک اس بزرگ اس جوان بھائی کا مجھ پہ آسان ہوگا جیسے بات سمجھ آئی انہوں نے دعا دے دی میں سمجھوں کہ اس وقت اس کام پہ پہ رہانے کا حق ادا ہو گیا بندہ آیا مولا رضا کی بارگاہ میں مولا کا دربار سجا ہوا تھا اس نے کہا یا مولا کئی دنوں سے بھوکھ ہوں کچھ کھانے کو چاہیے سرگار نے بڑے مطمئنی سے رہ جائے میں اس مسکرہ کی فرمایا دیکھ وہ سامنے میری جوتی پڑھی ہے اٹھا کی ہے اس نے کہا رضا اللہ میرے خیال ہے آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا میں کئی دنوں کا بھوکھ ہوں کئی دنوں کا پیاس ہوں میری جیب میں پیسے نہیں ہیں اور میں آپ سے کچھ کھانے کے لیے محمد رہا ہوں میرے خیال سے آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا اللہ نے مسکرہ کی فرمایا بندہ خدا میں تیرا سوال سمجھ گیا ہوں تُو نے میرا جواب دیس گیا سرگار نے فرمایا میں تیرا انکل بھاک کے وزن کیجئے گا سوال سمجھ گیا ہوں تُو نے میرا جواب نہیں سمجھ گیا پتہ نہیں کتنی دعا ہو کتنی دعا ہو تو شاید اس جملے کا قدعو کتنے موردہ رضا شہر سے بچوں کو سلام کیے جائیں تو اس جملے کا قدعو میں دعا تھا نہیں مولا میں ایک وقت کا کھانا مولا انکل بھاک کے وزن کیجئے گا مولا میں ایک وقت کا اپنے لیے کھانا مانگ رہی والی فراسان نے مسکرہ کی فرمایا بندہ خدا تُو نے اپنے لیے سوچا ہے میں نے تیری ساتھ نصروں پر سوچا احمد صاحب جناب خابر صاحب مولا میں ایک وقت کا احمد فرمایا تُو نے ایک اپنے لیے سوچا ہے میں نے تیری ساتھ نصروں پر سوچا ہے جا لے جوتی لے جا جا میں تُو سے وعدہ کر رہا ہوں تیری ساتھ نصریں مری آئیں اس نے جوتی اٹھائی اور جوتی اٹھا کے چلا محصوم کی طرف باہر سے باہر نکلا اور بازار میں انٹر ہو رہے ہیں جناب مکرم رضا قام صاحب بڑی اچھی بڑی کمال آپ دواری کروا رہے ہیں امام حسن پاک سرکار اپنی نوکری اپنی بانکا میں پکول فرمائیں جوتی اس کے ہاتھوں میں تھی اور اچانک سوچنے لگا یہ کیا ماجرہ ہے ہاتھوں سے اوپر ہے سینہ سینے سے اوپر ہے چہرہ چہرے سے اوپر ہے ماتھا ماتھے سے اوپر ہے سا اچھا نہیں لگتا کہ اتنی چیزیں اوپر ہو محصوم کی جوتی نیچے ہو اس نے محصوم کی جوتی کو اپنے سر پر رکھا محصوم کی جوتی کو بھائی جان اپنے سر پر رکھ کے بازار میں جا رہا تھا اچانک ایک عطر فروش جس کا نام تاریخ میں معروف کرخی بتایا گیا ہے اس کی نگاہیں بڑھ گئی ہیں اس نے کہا دیوانے کہاں جا رہے ہیں در آباد سنی در آباد دیوانے نے کہا مجھے کوئی کام نہیں تجھے کام ہے تو تو قریب آجا بارے بات لن بھی نہ ہو جائے معروف چل کہ خود دیوانے کے قریب چل گیا اس نے کہا دیوانے تجھے میں نے روکا نہیں ساں مجھے میرے میال ہی نہیں میں تجھے بات کروں مجھے ایک بات کا جواب دے تجھے روکا اس لیے جوتی کی جگہ پاؤں میں ہوتی ہے تو انہیں سر پر کیوں رکھی بھی ہے اس وقت دیوانے نے مسکرہ کی کہاں میں تو یہ کیا بتاؤں یہ جوتی آم جوتی نہیں اس جوتی کی جگہ سر سے بھی اوپر ہے میرے پاس زگا نہیں اس نے کہا کس کی جوتی ہے اس وردیوانہ نے مسکرہ کی کمت کی کیا بتاؤں یہ والی اپورسان کی جوتی ہے سانسوں کے حکمران کی جوتی ہے زامین غریبہ کی جوتی ہے یہ تسکین کے باعث کی جوتی ہے مولا رضا کی جوتی ہے مولا رضا کی جوتی ہے اللہ کرمتاً سمجھا سکا تم سمجھ نہیں ہے تو میرے قیمت ہوئے سی حالت کو جیسے یہ معروف کرخینے کا یہ میرے پاس سو انت ہیں اور سو انت ہام نہیں یہ ایتر سے بھرے ہوئے یہ کسطوری سے لبریز ہیں شام میں آج کل ان کی بڑی مانگ ہے یہ لیلے اور معصوم کی جوتی مجھے دے دے یہ لیلے جا کے بیچے گا شام میں ایتر سے بڑے ہوئے خشبو سے لبریز سو انت ہے جا کے شام میں بیچے گا تیری سات نسلیں بن جائیں گی جب سات نسلوں کا نام آیا اس نے معصوم کی جوتی سر سے اتاری اس کی جھولی میں رکھے اس نے مسکرہ کی کہا پرشانی والی بات کی کوئی نہیں مولا نے بھی ساتھ کہی کہا تھا تو مجھے اونٹ دے یہ جوتی لے جا کہ ہم ایک جمعہ کہنے لگوں جس جمعہ کی قیمت ساعت مجھے جانے کے بعد جاتی اگر میں سمجھا سکوں جوتی اس کے پاس آگئی سو انت اس کے پاس آگئی سو انت سو انت شکے پاس آگئے اپنے سر پر رکھ لی معصوم کی جوتی مولا کرم فرمائیں اللہ کرمہ سمجھا سکوں رنوپری ہوگئی معصوم کی جوتی معروف کے سر پہ آگئی محروف چلتا 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 رہا ہوں سوتا وہ سیدھ آگیا مولا رضا کے دربار میں مولا اسی طریقے سے نے انکل دی اپنا دربار سے آگیا اپنے نوبروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اچانک والی خوراستان کی نظر پڑی زامین غریبہ کی نظر پڑی زامین نیا ہو کی نظر پڑی مولا نے دیکھا مولا حیران ہو گئے مولا نے مسکرہ کے اپنے صاحبیوں سے کہا وہ سامنے دیکھو مال پرانہ ہے تاجر نیا آگیا مال پرانہ ہے تاجر نیا آگیا مال پرانہ ہے تاجر نیا آگیا محروف گرا مولا کے قدموں پہ ہاتھ باندے مولا کو سلام کیا مولا نے مسکرہ کے فرمایا مولا نے کیا کیا کر دیا میں نے اپنی جوتی اس سوالی کو دی تھی اور تُو نے اس سوالی سے میری جوتی لے لی محروف نے حیران ہو کے کہا مولا میں نے جوتی اس سے چھینی نہیں مولا میں نے سو امٹ دیئے مولا نے فرمایا بس اس نے کہا مولا سو امٹ خالی نہیں مولا خوشبو سے لبریز مولا ایتر سے بھرے ہوئے مولا کستوری سے بھرے ہوئے مولا شام میں بڑی ڈیمان بڑی مانگ مولا بڑی قیمت ہے مولا وہ جا کے شام میں سو اونٹ بیچے مولا اس کی ساتھ نسلیں بن جائیں گی مولا میں نے سو اونٹ دیئے مولا میں نے جوتی مفت نہیں لی مولا میں نے سو اونٹ دیئے یہ میں جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جس بندے کو کروڑ فیصد یقین ہو کہ اس کی روٹی اس دربار سے جاتی ہے وہ مولا رضا کو سلام کرے بات کیونکہ اپنی مرضی اس نے کہا مولا میں نے مفت نہیں لی مولا میں نے سو اونٹ دیئے جب اس نے بار 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 بات کا بات کا لکھ لیجئے گا بار بار سو اونٹ گئے اس وقت زامنِ غریبہ کے چہرے پہ جلال آ گیا مولا نے ہرمائی کیا کر رہا ہے بار بار سو اونٹ نہ سنا او نالین کب ہے یہ تو کلید نجات ہے ملتا ہے بس یہ فیض کسی خوش نصیب کو سو اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تُو نے لوٹ لیا ناغریب کو مولا میں ہے لی سو اونٹ کے عوض میری جوتی خرید لی معروف تُو نے لوٹ لیا ناغریب امام حسین پاہ سرکارہ آپ تمام امینین کو سلامت رکھیں بس بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے فرمائے معروف تُو نے لوٹ لیا ناغریب کو اب حالت کچھ ایسی ہے معروف گرہ مولا کی قدموں پر اس نے کہا مولا آپ کی جوتی سے آپ کی نالین سے مجھے کچھ اتنا عشق ہو گیا ہے مولا میرا دل چاہتا ہے باقی کی جتنی میری بچوی زندگی ہے مولا میں آپ کے قدموں میں گزا ہوں اب حالت کچھ ایسی ہے معروف آ گیا مولا کی دروازے پر دربان بن گیا بات کنبی نہ ہو جائے مولا کی دروازے پر موکری کرتا ہے اور ہر وقت مولا کی جوتی خاور صاحب اب واکر بات اس کے سر پر ہو گیا جن گزرتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا جتنی کمتال میں جتی ہے جتنی بند آدٹی ہے بیجے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے قریب کی بستی کے لوگ آگئے معروف کے پاس اور معروف کے پاس آگئے لگے ایمرزنسی میں جل دیجتی معروف مولا رضا کہاں پہ محروف نے کہا کیا ماجرس نے کہا یا معروف مسئلہ بن گئے پانی کی سطح بڑھی گئی ہے ہمارے علاقے میں شراب آگئے کھیت مکان ہر چیز پورا ہماری بستی پورا گاؤں ڈوب کے جا رہے دل دی کر ہمیں مولا رہا کی مدد چاہیے ہمیں زامن غریبہ کی مدد چاہیے ہم مشکل میں ہیں معروف نے مسکرہ کے کہا یا رہے کام کرو سیناب کو رکھنا ہے یا مولا سے ملتا ہے اس وقت ہمیں جلدی میں سیناب کو رکھنا ہے ہمارا سارا مال بی جائے گا معروف نے کہا میں مولا سمولہ کا آت کی ضرورت نہیں اتنے دنوں سے جو ماسون کی جوتی میرے سر پہ ہے پھر پانی میں خود ہی روک جاتا ہوں معروف نے کلم ہے کے لیے یہی پہ رکھو زندگی میں دوسری بار یہ مضمون پڑھ رہا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکھوں دعا لے لوں اور میں مرسط کو ممبر دے رہا ہوں معروف نے کلم ہے کے لیے یہی پہ رکھو معروف چلتا چلتا کلم ہے کے لیے مولا کے دروازے سائیڈ پہ ہوا معروف نے کھڑا گیا جہاں معروف تنہائی میں تھا معروف نے چہرے درخ کیا آسمان کی طرف اللہ نے ہر ہر حجت کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی گئے سرکار خیزر کی ڈیوٹی ہے پانی پہ معروف نے مولا رضا کی جوتی سر پہ رکھی تھی وہ چلا گیا ایک سائیڈ پہ وہ نے جا کے آسمان کی طرف چہرے کمو کیا اور اس نے مسکرا کہ کہا برادر عزیز میرے خیزر رندے آ میں بات کر رہا ہوں بائزن ابو تراب امید ہے مزاج مولا بخیر ہے بہر دیکھئے گا جنرم سگار مصنفی کو سنے میں بات کر رہا ہوں بائزن ابو تراب اور خیزر نبی امید ہے مزاج مولا بخیر ہے سب جانتے ہیں آپ بھلا کوئی غیر ہیں دریا ہے چاہے بہر ہے چاہے صحاب ہے صحاب کہتے ہیں بادر کو دریا ہے گلن سب چاہے بہر ہے چاہے صحاب ہے سب جانتے ہیں آپ کے قبضے میں آب ہے بے شک خدا کی آپ پہ ہیں مہربانیاں پانی پہ آپ کرتے ہیں یوں حکمرانیاں پانی سے دریا دریا سے بادر بناتے ہیں میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں پانی سے دریا دریا سے بادر بناتے ہیں میں جانتا ہوں آپ ہی اس کو چلاتے ہیں اور خیزر نبی آپ کی اپنی شان ہے مگر اس بات کو بھی سننے بڑے آپ غور سے میں جانتا ہوں آپ کو ہر رنگ و طور سے معروف نام کام ہے سکائی رضا تاخیر ہو ذرا سی گوارہ نہیں ذرا معروف جس کے سر پہ مولا کی جوتی ہے وہ خضر نبی کو کہہ رہا ہے تاخیر ہو ذرا سی پہلے تعریف کی پہلے رتما بتایا پھر کہہ رہا ہے معروف نام کام ہے سکائی رضا تاخیر ہو ذرا سی گوارہ نہیں ذرا دریا چڑا ہوا ہے درہ سلاب کا بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب کا اللہ کہہ میں سمجھا سکوں ساری باتیں کر کے پہلے نفاظت سے پیار سے اپنے مزاہ سے باتیں کر درہا اچانک مولا کی جوتی کو سر پہ رکھا اور معروف جلال میں آکے چہرے کروک آسمان کی طرف کر کے دریا خضر نبی دریا چڑا ہوا ہے درہ سلاب کا بس آسرا ہے ان کو رضا کی جناب کا اور حالت کو جیسے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں اب چونکہ چنانچے ایسے یا ویسے کو چھوڑیے معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو موڑی مولا رضا نے نہیں کہا معروف کہ چونکے چنانچے ایسے یا ویسے کو چھوڑیے معروف کہہ رہے ہیں کہ دریا کو معروف کہہ چونکہ چنانچے ایسے یا ویسے کو چھوڑیے جب دو شائر آپس میں بیٹھتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مشخائرہ جب دو لوگ آپس میں لفظی تقرار کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مباحلہ جب دو لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں اسے کہتے ہیں مباحثہ جب دو آپس میں لوگ جگڑ پڑتے ہیں اسے کہتے ہیں مجادلہ اب معروف کے بات کسے کر رہے ہیں خیضر نبی سے اور وہ بات کا کر ہے چونکہ چنانچے ایسے یا ویسے کو چھوڑیے معروف کہہ رہے ہیں کہ دریاء کو موڑیے اب میں نتیجہ دیر لگوں معروف نے کہا خیزر نبی آپ کی اپنی شان ہے کب یہ کا فضل کیجئے گا آپ کی اپنی شان ہے مگر مولا رضا کی دھوتی میرے سر پہ ہے میرا حکم سمجھیں یا میری منت سمجھیں میں یہ بات کہنے پہ اس وقت مجبور خیزر نبی پانی کو روک لیجئے ورنہ جناب خیزر ہم سے کہیں مجادلہ ہو جائے آپ کا دیکھیں ہماری حکم عدولی اگر ہوئی ہو سکتا ہے تبادلہ ہو جائے آپ اور واید دیکھیں ہماری حکم عدولی اگر ہوئی ہو سکتا ہے تبادلہ ہو جائے اوپر سے آسمان کی سے آوازی معروف تو پرشان کیوں ہوتا ہے معروف اپنے حکم کا دامن نچوڑ دے دریہ کی کیا مجال وہ رستانہ چھوڑے معروف نے خیزر نبی سے بات کی پاپس آگئے اور لوگوں کو سوڑنے پرشانی میں نہیں بات کوئی نہیں میں بس چند سمجھوں کے لیے ایک کام کو گیا تھا پاپس آگیا تھا جاؤ جہاں سے پانی آرہے نا اس کی سطح کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے اب جوتی مولا رضا کی معروف کے سر پہ ہے یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھی گا اور معروف کہہ رہا ہے جاؤ جہاں سے پانی آرہے اس کی سطح کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور جا کے دریہ سے گو پانی رضا بادشاہ کنو کر معروف کہہ رہا ہے رک جا تجھے میرے سر کا وقت اپنے معروف کی بات سنی لوگ واپس چلے گئے جا کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ مولا بہتر چانتے ہیں چند دن بابا جی سرکار گزر گئے چند دنوں کے بعد اسی بستی کے لوگ توفے تہائف لے کے جوہرات لے کے مولا رضا شاہد شاہد بادشاہ کے دربار میں آکے گئے تھے مولا آپ کی بہت مہربانی مولا آپ کے بہت شکریہ محصول نے مسکرہ کے فرمایا ماجرہ کیا ہے مولا شاہد آپ کو معروف نے نہ بتایا وہ ہم چند دن پہلے آئے تھے اور شاہد آئے ہوگا تھا مولا کہ آپ تو تھے نہیں تو معروف نے ہمیں معروف کے جا کے پانی معروف کہہ رہا ہے میرے سر کا واسطہ مولا ہم نے پانی کو معروف کے سر کا واسطہ دیا مولا پانی رو گیا تو مولا ہم پہ معروف نے اتنا بڑا ایسان کی ہے مولا آخر وہ آپ کا نوکر ہے مولا یہ جواہرات مولا یہ اتنے طائف مولا یہ توفیت مولا یہ ہم معروف کے قدموں میں رکھنے کے لئے آئے ہیں اچانک وہ والی یہ خوراسان کے چہرے پہ جلال آگیا جاؤ جا کے معروف کو بلاؤ معروف آگیا معروف تو نے کیا کیا معروف گرہ مولا اگر کدم ہو آہ باتے مولا حکم کر رہی معروف کیا اندوں سے انسہ قلق گئے خوصہ کہ مولا اتنا عرشہ ہوگیا مولا آپ کی جوتی میرے سر پہ ہے مولا آخر میں بھی یہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کی جوتی میرے سر پہ ہے جس کے سر پہ آپ کی جوتی ہو اس کے سر کی آخر کیا قیمت ہوگی اچانک میرے معروف کو جلال آیا معروف یہ تو آج کے بعد میرے دروازہ چھوڑ دے یا کچھ چھوٹا متاکام نہیں کرتا مولا میں نے کیا کیا ہے مولا اتنے عرصہ سے آپ کی جوتی میرے سر پہ ہے مولا کیا اتنا بھی میرا حق نہیں کہ مولا میں اپنے اس سر کی قدر معلوم کرسکوں مولا میں نے اپنے سر کا واسطہ سے آپ کو دیا مجھے پتا تو چلے تیری جوتی سر پہ رکھی بھی ہے آخر اس سر کی شان کیا ہے نہیں پتا اس زمان کو اور کس بلا کرنا میں جو مولا رضا کی شان سن کے سمجھ کے مسکرہ تک نہیں سکتا خابر جب اس نے یہ بات کی اس وقت رضا مولا کی چہرے پہ جلال آیا مولا نے فرمایا معروف آپ تو تنہیں کر لیا اپنے سر کا واسطہ سلاب کو دیا مگر آگے سے یاد رکھنا معروف تیرے کہنے پہ سلاب جاتو چکا اپنی سانسوں کو ہم جیسا انداز دے کیا تیرے سر کی قیمت ہے بس اس قدر اپنی سوچوں کے طائل کو پرواز دے جہاں ادراک عالم کا انجام ہو وہاں اپنے تخیل کو آغاز دے دیکھنی ہے اگر اپنی عزت تو پھر فرش سے عرش عالم کو آواز دے آخری بات کر کے میں سلام کروں مکروز ہو جائے کہ وہ بندہ مولا رضا کا جو مولا رضا کو سلام کا تک نہ کر سکے فرمایا تیرے کہنے پہ سلاب جاتو چکا انگل جی بات کو وزن کیجئے گا جاتو چکا وہ تنہیں واسطہ دے دیا مجھے بتایا نہیں معروف تیرے کہنے پہ سلاب جاتو چکا اپنی سانسوں کو ہم جیسا انداز دے کیا تیرے سر کی قیمت ہے بس اس قدر اپنی سوچوں کے طائل کو پرواز دے جہاں ادرا کے عالم کا انجام ہو وہاں اپنے تخیل کو آغاز دے اور معروف دیکھنی ہے اگر اپنی عزت تو پھر فرش سے عرش عالم کو آواز دے اس نے کہا مولا فرش سے آسمان کو آواز دوں تو کیا ہوگا اس وقت رضا مولا نے مسکر آکے سے سینے سرگایا اور موسا دے کے فرماتے ہیں معروف اب حالت کو جیسے فرش سے عرش عالم کو آواز دے معروف ہوگا یہ تجھے دارین موجز نمانہ کہے تو یہاں سر جھکانے کا کیا فائدہ تیری آواز پہ عرش اترے نگر میری جوتی اٹھانے کا کیا فائدہ موسیقی